جان دے ٹریزر میں آپ کا سواگت ہے اور آپ کو بتائیں گے گرنطوں کے دس طریقے جو گرنطوں میں بتائے گئے ہیں اگر آپ نے انہیں اپلا لیا تو بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا یہ پکی بات ہے لیکن جیون میں سیم بھی ایک طاقت ہے فرق صرف اتنا ہے کہ یہ بہت ایک روپ میں نہیں بلکہ بھاو روپ میں ہوتی ہے یہ شکتی انسان کو بھیتر سے بہت بلوان بناتی ہے اور کرموں کے جلیے باہر پرکٹ ہو کر کئی سکھ دیتی ہے ہندو دھنگرنطوں میں بتائے گے بیماری جیون میں سیم سے جڑے دس اہم اپائے کئی لوگ نہیں جانتے ہیں جن پر جیون یوون اور سارے سکھ ٹکے ہوتے ہیں تو چلیے ہم آپ کو ہی بتانے والے ہیں انمور اپائیوں سے جڑی ساسٹروں میں لکھی باتیں ہم آپ کو بتانے والے ہیں پہلی تو چیز جو ہے وہ ہے اہنسا کسی بھی جیو کو ہنسا سے بچنا چاہیے یا کسی بھی جیو کی ہنسا سے بچنا چاہیے دونوں چیزیں ہیں ستھ کو اپنانا خاص طور پر جیو کے ہت میں من بچن اور کرم میں سچائے اتارنا دوسروں پھر استے مطلب دوسروں کی سماکری وستوں کی چوری کبجے یا اپھارن سے بچنا برمچر برے کرم وچار اور بیوہار سے دور رہ کر من اور اندریوں پر سیم اور جیو تک تو ویر کی رچھا کرنا پھر آپ پری گرہ سب کچھ تیار کرنا یعنی مو وہ آسکتی چھوڑنا پھر سوچ پویترتا جو من وچن یا کرم کے جریے اندر اور باہر دونوں ہوں اور دونوں روپے میں ہونا ضروری ہے پھر سنتوش ترپت ہونا سرل شبدوں میں ہر اشتیتی میں سنتوشت و پرسندتہ کا ابھار کنا کسی بھی ابھاو کو پورا کرنے کی بیچینی میں ملے سکھوں کو بھی گوانا کئی طرح کے کلہ پیدا کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ سنتوش کو ہی سب سے بڑا سکھ کہا گیا ہے پھر اندریہ نکر سب ہی اندریہ یعنی گان اندریہوں اور کرم اندریہوں جن میں آنکھ کان جیب ناک توجہ ہاتھ پیر اور گوبتانگ شامل ہوتے ہیں پر سہیم رکھنا چھئے سہیم کھوکر اندریہ سکھ کئی طرح کے دوش اور سنگٹ کی وجہ بنتے ہیں پھر سوادھیا ماندر جب دھرمی گیان کا ادھیان اور پالن کرنا جیون کو سکھ شانتی سے بھر دیتا ہے اور پھر ہے پرانی دھان دیو باسنا پوجا ارچنا یعنی پرانی دھان سے جڑے ہوتے ہیں جو انساسد اور پویتر جیون جینے کو سنگل پھٹ کرتے ہیں تو یہ دس انمول پراشن طریقے ایسے ہیں جن کو بیواری جیون میں اگر کوئی سادھار اور انسان اپنا لیتا ہے تو وہاں سہیتمند ارجعوان اور بلمان رہ کر جیون کو سفر اور سارتک بنا سکتا ہے دھنیوارت آپ ہماری چینل سے سبسکرائب کریں اور اپنے کمینڈ ڈیجیے دھنیوارت